پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ فوراً ان کے ظلم کو ظاہر فرماتے ہیں چونکہ یہ لوگ چونکہ مسجد میں جانے سے روکتے ہیں چونکہ سلحہ حدیبیہ کے موقع پر بیت اللہ سے روکا مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا اللہ کے گھر سے روکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا وَمَنْ أَزْلَمُ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ مِمَمْ مَنَا مَسَاجِدَ اللَّهِ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے روکتا ہے کس طرح روکتا ہے کہ اللہ کی گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے گھر اللہ کا ہے اور اللہ کی گھر میں اللہ کا ذکر نہ کرنے دیں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا فرمایا کہ یہ ایک ظلم کرتے ہیں وَصَعَافِ خَرَابِيَا نہ صرف یہ کہ وہاں ذکر اللہ کا نہیں کرنے دیتے بلکہ اس کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں ظاہر جب سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے موقع پر روک لیا گیا اور بیت اللہ کا توافنہ کرنے دیا گیا تو اس وضعی آیات نازل ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے شکوہ بیان کیا کہ یہ اہلِ مکہ جو ہے جو بظاہر یہ بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہیں بظاہر یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا مابود سمجھتے ہیں اور یہ بتوں کو چھوٹا مابود سمجھتے ہیں اس بڑے مابود کے سامنے جھکنے کے لیے جو رسول اللہ آئے ہیں اپنے صحابہ کو لے کر آئے لیکن کیسے ظالم ہیں انہوں نے رسول اللہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا اس اللہ کے گھر میں اللہ کا نام بلند کرنے سے روک دیا ہے لہٰذا ان سے بڑا ظالم کون ہوگا یہ سب سے بڑے ظالم ہیں یہ اللہ نے فورا شکایت کی وصافی خرابیہ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر نہیں ہوگا اللہ کے گھر میں اللہ کا نام بلند نہیں ہورا تو ظاہر ہے کہ وہ روکنا گوئے کہ اس گھر کو ویران کرنا ہے جس گھر میں اللہ کے ذکر نہیں تو گھر ویران ہے اس سے فراوہ صافی خرابیہ گویا کہ اس گھر کو ویران کر رہے اور ایک تفسیر یہ کہ یہ جب وہ یہود کو اہلِ یہود کو جب نصارہ نے روکا تھا بخت نصر بخت نصر جب بابلی اس کی مدد لے کر ایک شخص رومیوں نے وہ اہلِ یہود کو بیت المقدس کے اندر عبادت کرنے سے روکا بیت المقدس سے ان کو نکال دیا ان کو وہاں سے مارا پیٹا تو ظاہر ہے کہ اس وقت بیت المقدس ان کے قبلہ تھا اور یہود اس وقت اپنے زمانے میں حق پر تھے تو وہ رومی مشرکوں نے وہاں پر ان کو جب روکا تو اللہ تعالیٰ نے شکایت کی ان نصارہ کی جو نصارہ آج رسول اللہ کے مقابلے میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہم جی ہے عیسیٰ کو بیٹا مانتے ہیں اور ہم عیسیٰ کو بیٹا ماننے میں نجات ہے ان کی تاریخ تو یہ ہے کہ انہوں نے ان یہود کو جو اپنے وقت میں جو اہل ایمان تھے اور سچے تھے ان کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روکا تھا یہ تو بڑے ظالم ہیں اور آج رسول اللہ کے سامنے بڑی عدل و انصاف کی باتیں کرتے ہیں یہ شکایت اللہ تعالیٰ کی کہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد ہیں یہاں لفظ مساجی ذکر کیا جمع تو حالانکہ انہوں تو ایک مسجد سے روکا تھا اگر اس مشرگین نے نصارہ نے یہود کو روکا تو بیت المقدس سے روکا تھا اگر بیت اللہ سے روکا گیا تھا تو ایک مسجد سے روکا تھا تو یہاں مسجد اللہ کہنا چاہیے تھا اللہ کی مسجد سے روکا یہاں تو فرح مسجدوں سے روکا حالانکہ مسجدوں سے تو ہی روکا ایک مسجد سے روکا اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اصل میں جس مسجد سے روکا تھا وہ افضل المساجد ہے اشرف المساجد ہے یعنی بیت اللہ سے روکا تھا اور بیت اللہ پوری کائنات کی مسجدوں میں سب سے افضل اور مرکزی مسجد ہے تو جب مرکزی اور بڑی اور افضل مسجد سے روکا تو اس کا مطلب اس کے نیچے والی ساری مسجد سے روکا ہے کیونکہ جب مطبوع کا ذکر کر دیا جائے تو اس کے تابع جتنی ہوتے ہیں وہ سب کا سب آٹومیٹک روز میں شامل ہو جاتی ہیں جیسے اگر گھر کے بڑے سربراہ کو کہہ دیا اس کو دعوت دے دی کہ جناب فلان صاحب بمہ ایلو ایال تو باقیوں کے نام نہیں لکھے بڑے صاحب کا لکھ دیا جو مطبوع ہے اس کے تابع جتنے سارے کے ذکر شامل ہو جاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے مطبوع کو ذکر کر دیا گویا کہ بیت اللہ سے اگر روکا گیا ہے اور وہ مطبوع ہے یا بیت المقدس سے روکا گیا ہے اور وہ مطبوع ہے تو اس کے نیچے جتنی بھی مسجد ہوں گی وہ ساری کائنات کی مسجدیز حکم میں داخل ہو جاتی ہیں اس لئے یہاں مسجد قرف استعمال فرما ہے اور دوسری وجہ یہ کہ روکنے والے چونکہ متعدد تھے یہ مشرق بھی روک رہا ہے وہ مشرق بھی روک رہا ہے یہ مشرق بھی روک رہا ہے گویا کہ ہر مشرق جو اہل ایمان کو وہاں اللہ کا ذکر کرنے سے روک رہا ہے تو روکنے والے چونکہ متعدد ہیں اور مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ تو گویا کہ انہوں نے کئی سجدہ کرنے کی جگہ سے روکا تو وہ مسجد مساجد بن گیا کیونکہ ایک آدمی اگر مسجد میں سجدے کے لیے آ رہا ہے تو گویا ہے کہ وہ سجدے کی جگہ کے لیے آ رہا ہے دوسرا آدمی مسجد میں آ رہا ہے وہ سجدہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تیسرا آ رہا ہے وہ سجدہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اب وہ متعدد لوگوں کو جب متعدد لوگوں نے رکا تو گویا ہے کہ متعدد لوگوں نے متعدد مسجدوں سے لوگا کے سجدہ کرنے سے روک دیا گیا اس لئے روکنے والے چونکہ متعدد تھے اس لئے یہاں تعدد ذکر کیا کہ مساجد اللہ کی مسجدوں سے روکا اور تیسرا قول یہ فقہ نے لکھا ہے کہ اس میں خطاب خاص ہے لیکن حکم عام ہے خطاب تو خاص بیت اللہ کے بارے میں ہے کہ بیت اللہ سے روکا گیا تھا لیکن اس کے اندر حکم عام ہے قیامت تک کہ ساری مسجدیں اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں دنیا کی کسی بھی مسجد سے کوئی شخص روکے گا اللہ کا ذکر کرنے سے اور مسجد کو آباد کرنے سے کوئی کسی کو روکے گا تو اس آیت کے اندر داخل ہوگا وہ منعظرم ہوگا وہ شکار ہو جائے گا اس لئے فرمایا کہ یہ حکم عام ہے آج اگر نیویار کی کسی مسجد سے کوئی اندر ذکر کرنے سے حباد کرنے سے کوئی کسی کو روکے گا تو فرمایا کہ اس میں شامل ہو جائے گا کیوں کہ ظاہر ہے کہ وہ حکم عام ہے وہ قیامت تک کسی بھی مسجد سے کو روکا جائے گا تو اس کے اندر شامل ہوگا لیکن فوقہ نے یہ لکھا کہ اگر دینی مسئلیت ہے شری تقاضہ ہے اور شری جواز ہے اگر کسی فتین اور فسادی کو مسجد سے روک دیا جائے کہ آپ مسجد کے اندر داخل نہ ہو کیونکہ آپ کے آنے سے یہ دینی فتنہ یا یہ شری فساد پیدا ہوتا ہے تو یہ روکنا جائز ہے وہ اس آیت کے اندر داخل نہیں کیوں اس لئے انیوز کا رسمو کہ آگے قید لگائی ہے کہ ایسے آدمیوں سے آپ روک رہے ہیں جو اللہ کے گھر میں آکے اللہ کا ذکر بلند کرے گا اللہ کا سیدہ کرے گا اللہ کے گھر کو آباد کرے گا ایسے شخص کو روکنا جائز نہیں ہے لیکن جو شخص اللہ کی مسجد میں آ کر فتنہ و فساد برپا کرتا ہو تو وہ اس کے اندر داخل نہیں ہے لہذا فقہ نے فرمایا کہ اس کو اگر روک دیا جائے کسی مسئلت کے تحت انتظامی آنے کے اس مسجد میں داخل ہونے سے کسی کو روک دیا دیکھیں آپ فتنہ کرتے ہیں آپ نہ آئیے اس کو روکنے کی اجازت ہے لیکن وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کے سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے اس کو روکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس اللہ کے گھر کو ویران کرنے کا سبب بن رہے ہیں اس سے یہاں پر یہ فرمایا اور تیسرا یہاں یہ مسئلہ نکالا اس میں فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں اللہ کے نام کو بولن کر اَن يُسْكَرَا فِي حَسْمُهُ اَن يُعْبَدَنِكَا کہ اللہ کی عبادت اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں حالکہ مساجد بضایا تو اللہ کی عبادت کی جگہیں ہیں لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اَن يُعْبَدَ اللَّهُ کہ اللہ کی وہ عبادت کی جائے اس سے روکتے ہیں نہیں بلکہ فرمایا اَن يُسْكَرَا فِي حَسْمُهُ اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اس سے وہ روکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مساجد وہ مقدس مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر ہونا چاہیے اور اللہ کے ذکر کا سب سے اولین مستاخ وہ زبان اور قلب کا ذکر ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دل کی گرہی سے کیا جائے یا زبان کی آواز کے ساتھ کیا جائے یہ اولین مستاخ ہے کہ مسجدیں اسی مقصد کے لیے بنائی ہیں جہاں اللہ کے نام کو بلند کیا جائے اور اسی ذکر کے ہی تابع اسی ذکر کے مفہوم کو جب ہم عام کر دیتے ہیں اس میں نماز بھی داخل ہو جاتی ہے اس میں صدقات بھی داخل ہو جاتے ہیں اس میں اخلاقیات بھی داخل ہو جاتے ہیں اس میں لوگوں کی جائے گوئے کہ تیمارداری بھی داخل ہو جاتی ہے گوئے کہ معاشرت کے سارے ابواپ اس کے اندر داخل ہو گئے کہ مسجد میں آنے کے بعد آپ نے نماز بھی پڑھ لی آپ نے لوگوں حوال بھی پوچھ لیے کسی غریب کو صدقہ بھی باند دیا کسی کی حالچال بھی عیدت بھی کر لی تو گوئے کہ ساری عبادتیں وہ لفظ ذکر کے اندر داخل ہو گئیں کیونکہ سارے کے نماز سے بھی اللہ ہی کا ذکر مقصود ہے کیونکہ نماز خود اللہ کا ذکر ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرمائے اقیم من صلات اللہ ذکریہ پیغمبر تو نماز کو قائم کر اللہ کا ذکر کے لیے کیونکہ نماز کا قیام بھی اللہ کا ذکر کے لیے ہے کیونکہ نماز کے اندر انسان اللہ کا ذکری تو کرتا ہے کبھی سبحانہ ربی العالیٰ کہتا ہے کبھی سبحانہ ربی عظیم کہتا ہے کبھی اللہ کا سب سے افضل ذکر یعنی قرآن کے لئے میں اس کی تلاوت کرتا ہے کبھی تشاوت میں بیٹھتا ہے تو نماز خود صلاح پر ذکر ہے اس لئے فرمائے نماز کو قائم کرو اللہ کے ذکر کے لئے تو معلومہ کے مساجد کے اندر مجالے سے ذکر کا احتمام کرنا یہ تو خود قرآن کا منچہ ہے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے بعد اس وقت جب احوال ایسے ہیں کہ کوئی کسی کے نماز میں خلل نہیں ہے تو وہاں اہل مجلس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں اشتماعی ذکر کریں آواز کے ذکر کریں کیونکہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کا تذکرہ خود اس آیت کے اندر موجود ہے اور جو اس ذکر سے روکے عجیب مسجد میں آپ نے یہ کیا بھی در پھیلا رکھی ہے یہ کیا ذکر ہو رہا ہے بہت سے نادان یہ بات کرتے ہیں اس کا ومن ازل مقدر وہ داخل ہیں کیونکہ اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں